ارتالیس گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے کس کا ضمیر جاگتا ہے اور کس کا ضمیر بکتا ہے کون کس کو ووڈ دیتا ہے کون کس کے ساتھ ہے یہ سارے فیصلے ارتالیس گھنٹوں میں ہو جائے وہ مرحلہ وہ لمحہ جس کا سب کو انتظار تھا وہ لمحہ وہ مرحلہ جس پر سب اپنی رائے دیتے تھے آہرکار وہ وقت آ گیا ہے ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے حکومت ایک بڑا میچ جیت چکی ہے لیکن ابھی اس میں کچھ گھنٹیں باقی ہیں کسی وقت بھی بازی پلٹ سکتی ہے اور میں آپ کو یہ بات خبر دے دوں کہ تحریک انصاف کے چار سے پانچ ارکان اس میں عرفانی رہی السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم مہورہ نظیم اور آپ دیکھ رہے میرا بیلوک پاکستان کی سیاست میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اس پر اس سے فرطالیس گھنٹیں باقی رہ گئے ارتالیس گھنٹوں بعد پاکستان کی سیاست کس رخ جائے گی پاکستان کی سیاست میں کیا ہوگا مائنس پلس کا فارمولا چلے گا یا نہیں میرٹ پر فیصلے ہوں گے یا پسند نا پسند پر فیصلے ہوں گے آنے والے دن کس کے لیے بہتر اور کس کے لیے فراغت کے ہوں گے کیا کوئی تحریک چل سکے گی یا نہیں چلے گی کیا پاکستان کے اندر آئین کی بالا دستی ہوگی یا پھر کچھ اور معاملہ ہوگا ان تمام سوالوں کے جواب صرف ارتالیس گھنٹے رہ گئے ہیں ان سوالوں کے جواب دیں ارتالیس گھنٹوں بعد کپتان کے حوالے سے بھی اہم فیصلہ ہوگا تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے بھی پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے بھی پاکستان کے سیاسی نظام کے حوالے سے بھی پاکستان کے سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی مائنس یا پرس اس فارمولے کے حوالے سے بھی ارتالیس گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا کس کا ضمیر جاگتا ہے اور کس کا ضمیر بکتا ہے کون کس کو ووڈ دیتا ہے کون کس کے ساتھ ہے یہ سارے فیصلے ارتالیس گھنٹوں میں ہو جائے گی تحریک انصاف کے لیے بھی امتحان ہے حکومتی جماعتوں کے لیے بھی امتحان ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی امتحان ہے اس کی جماعت کی سروائی کے لیے بھی امتحان ہے نواز شریف شہباز شریف بلاول زرداری ان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے وہ مرحلہ وہ لمحہ جس کا سب کو انتظار تھا وہ لمحہ وہ مرحلہ جس پر سب اپنی رائے دیتے تھے آہرکار وہ وقت آ گیا ہے آہرکار وہ لمحہ آ گیا ہے آہرکار اس لمحے کا بندوبست ہو گیا ہے آہرکار اس لمحے اس وقت میں کیا ہونا ہے اس میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا آسف علی زرداری صاحب نے سینیٹور پارلیمنٹ کا اجراس اپنے اختیارات کے تحت بلوا لیا ہے میاں نواز شریف کا اشائیہ ہو گیا بظاہر تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے حکومت سب کچھ اپنے کورٹ میں لے کر بھن رہی ہے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے حکومت ایک بڑا میچ جیت چکی ہے لیکن ابھی اس میں کچھ گھنٹے باقی ہیں کسی وقت بھی بازی پلٹ سکتی ہے کسی وقت بھی حکومت کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو حکومت کے ساتھ آج سے چند دن پہلے ہوا تھا جب حکومت اپنا سکور پورا کر کے بیٹھی تھی اور حکومت کو انتہائی مشکر محلے سے گزرنا پر گیا حکومت کو انتہائی مسیبت سے گزرنا پر گیا اور حکومت ایک بڑے شکنگے میں پھس گئے تورتالیس گھنٹوں میں بڑے فیصلے ہونے والے ہیں اور میں آپ کو یہ بات خبر دے دوں کہ تحریک انصاف کے چار سے پانچ ارکان رابطے میں نہیں آ رہے جن میں سے دو لیڈیز بھی شامل ہیں اب ان میں سے کون کہاں پہ ہے کون کس کے ساتھ ہے کون کس کے ساتھ نہیں اس کا فیصلہ تو بہت جلد ہو جائے گا لیکن ایک بات بری کلیر اور واضح ہے ایک بات بری صاف ہے کہ اب حالات بدلنے جا رہی ہیں اب فیصلہ کن مور آ گیا ہے حکومت ایک دفعہ پھر اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھس سکتی ہے اس کے قوی مکانات ہیں مولانا فضل الرحمن ڈبل گیم کریں گے نوٹ کر لی جائے گا کاغس پہ لکھ کے رکھ لی جائے گا اس کی وجہات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی پارٹی کی طرف سے ان کے اہم ترین رہنماؤں کی طرف سے مولانا پر اتنا سخت پریشر ہے کہ اگر آپ نے حکومتی مصفدے کو مانا اگر آپ حکومت کے ساتھ چلے گئے اپنے مصفدے کی کم اور حکومتی مصفدے کی زیادہ شکے کامل کر لیں اگر آپ نے آئینی عدالت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان معاملوں میں لچک دکھا دی تو پھر مولانا فضل الرحمن کی جماعت کے اندر ایک بری بغاوت ہو سکتی ہے مولانا فضل الرحمن کی جماعت کے کئی اہم ترین افراد یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس بری مشکل سے ایک ایسا وقت آیا ہے کہ ہماری سیاست کو لوگ نیک نیتی کے ساتھ اپریشیٹ کر رہے ہیں اگر اب ہم حکومت کے پاس چلے جاتے ہیں حکومت کی گیم کھیلتے ہیں حکومت کی مرضی سے جاتے ہیں تو پھر ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا کیونکہ کل مولانا فضل الرحمن نے تحریک انصاف کے ساتھ بھی ملاقات کرنی ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات میں بھی کچھ چیزیں فائنل ہونی ہیں لیکن یہ خبر پکی ہے کہ مولانا ڈبل گیم کریں گے اب اس گیم میں ڈبل گیم میں کس کو فیدہ یا کس کو نقصان ہوتا ہے یہ تو آنے والا بہت لیکن کل کا دن بر اہم بھی ہے اس حوالے سے کس آئینی ترمیم کا کیس کل چیف جسٹس صاحب سننے جا رہے ہیں جسٹس قاضی فائنل عیسیٰ صاحب کل اس آئینی ترمیم کے کیس کو سننے جا رہے ہیں وہ اس میں کیا فیصلہ دیتے ہیں وہ اس میں کیا رائے دیتے ہیں یہ بھی بڑی خاص اہمیت رکھتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک بری خبر جو ہے ایک اہم ترین خبر جو ہے وہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کل ہو سکتا ہے کسی آئینی ترمیم کی منظوری کے فوری بعد یا اس سے پہلے سپریم کور سے کوئی ایسا سرپرائز آ جائے جس سے حکومت حقہ بقہ ہو کے رہ جائے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اطلاع ہے کہ اچانک الیکشن کمیشن بھی متحرک ہو گیا ہے کیا الیکشن کمیشن کو کوئی ٹارگٹ دے دیا گیا ہے تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے اگلے ویلوک میں ہنڈر پرسنٹ خبر ہے کہ الیکشن کمیشن کو کیا ٹارگٹ ملا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ